اکتر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک میڈل کلاس بڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی اب انہیں کیا بتائیں جتنے سفید بال میرے سر اور داڑی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگی میری زندگی رہی ہے جوانی ہماری ایک دم جانے منتھی پانڈی تہروں کا آنکہ پانڈی تہروں کا آج ندھروں پانڈی تہروں کا آج ندھروں اس وقت دیش کی حالت نازب تھی ایمپلوئیمنٹ تھا نہیں اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا عرب میں تیل نکلا ہے لی تو کیا سرد پہ لگائیں گے نام اور عمر بولو بھارت بھارت کیا میرے بابو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے اب اگر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سرنیم لگا دوں تو اس نام کا قدر اور عزت دونو ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں بھارت جی اس تفتر میں چھناو کا نامانکن پتر نہیں بھرا جاتا ہے اور جس نوکری کے لیے آپ آئیں ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت بلکم نہیں ہے اور پھر ہماری زندگی میں آئیں میڈم سر ہماری لائف ایک دم پرفیکٹ تھی پیار دوست فیملی لیکن ہر مسکلاتوے چہرے کے پیچھے ایک درد چپا ہوتا ہے کچھ رشتے خون سے ہوتے ہیں اور کچھ زمین سے تیلے پاس دونو جو وعدہ اپنے باؤجی سے کیا تھا اس کی سوچ اور شاید وہی درد آپ کو زندہ رکھتا ہے زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ دھوڑ کے سب زنجیرے میں آزاد پرندہ دیش لوگوں سے بنتا ہے اور لوگوں کی پہچان ان کے پریوار سے ہوتی ہے تجھ میں پورا دیش ہے بھارت زندہ ہوں میں کچھ میں کچھ میں رہو گا زندہ موسیقا لے موسیقا موسیقی